اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی سادہ اور مقتصر ہونی چاہئے ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو شکست کھانا بری بات نہیں شکست کھا کر حمد ہار جانا بری بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا اسلام کے بعد مومن کے لئے مغفرت اور آفیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں جو کوئی پانچ وقت نماز پڑھتا ہے وہ اللہ عزو جل کی حفاظت میں ہے اور جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں جس پر نصیت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے پیارے دوستو ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کر لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا مندی دنیا میں دولت اور آخرت میں نجات کا باعث ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں مجھے نئے کپڑوں میں دفن نہ کیا جائے نئے لباس کے مستحق وہ ہیں جو زندہ اور برہنہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار سمجھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں وہ شخص نہائیت بدبخت ہے کہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کا غنہ نہ مرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں آنکھ دل کا دروازہ ہے آنکھ بند کر لو تو تمام آفتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے بے شک پیارے دوستو ویڈیو کو لاکھر چنل کو سبسکرائب کر لیں عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت عمال سے بڑھاپے سے پہلے جوانی اور بہت سے پہلے بڑھاپے کو گنیمت جان جو شخص راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں سب سے زیادہ اقل مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے پیارے دوستو ویڈیو کو لاکھو چنل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو دنیا کو کم حاصل کرو تو زندگی ازادہ نہ بسر ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے کسی کے لئے یہ زیبہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے کہ اے خدا رزق دے خدا تعالیٰ آسمان سے سیم و ذرکی بارش نہیں کرتا کسی پر لانتان نہ کیجئے ایسا کرنے سے آپ کے اندر اجتماعی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تاجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے اور پھر اس کی رقبت رکھتا ہے پیارے دوستو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ تاجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر جاننے والی چیز کا گم کرتا ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں علم بغیر عمل کے نفع دیتا ہے اور عمل بغیر علم کے فائدہ نہیں بخشتا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں اکل مند کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا مگر بے وقف کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں اگر تو گناہ پر عمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو کیا بات ہے دوستو جزاک اللہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے مگر انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں جو لوگ خدا کی دیوئی مال غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں وہ خدا کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں غم دنیا ایک تاریکی ہے اور غم آخرت دل میں ایک نور ہے بے شک جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہ سمجھ سکتا اسے کچھ کہہ کر کہہ سن کر خود کو شربندہ نہ کریں پیارے دوستو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں اللہ آپ سے راضی ہو جزاک اللہ اللہ حافظ